انہوں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ نے اپنے گردے واش کرا ہو تو انہوں نے گردے واش کرا لیے تو ایک جو ان کا گردہ ہے وہ خراب ہو گیا فیل ہو گیا تو جو ایک ہے وہ اب علاج چل رہا ہے جی علاج چل رہا ہے وہ ہمیں مہینے میں تین سے چار بار واش کروانا پڑتا ہے تڑھ لے کر کے ادھار لے لیتے ہیں جن کی شادی ہوئی آپ کی بڑے میں جی ان کی شادی ان سے لے لیتے ہیں جو میرے بہن ہوئی ہیں وہ اس سے غصہ ہوتی ہے کہ تم کیوں دار دیتی ہو آگے تم نے اتنا دیا ہوئے تو تم کیوں ان کو دیتی ہو جی میرے دو چھوٹے بھائی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں نہیں پڑی اتنا تو میرے جو بھائی ہیں وہ پڑ جائیں وہ اپنا مستقبل صحیح بنا لیں بس میری یہی اپیل ہے دو چھوٹے بھائی ہیں جی جو چھوٹے بھائی ہیں دو میرے موسیقی اس کو ہر مہینے جو ہے چار پانچ دفعہ مہینے میں واش کروانا پڑتا ہے دونوں گردے جو ہیں وہ اب ایک خراب ہو گئے اور دوسرے کا علاج چل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ جو ہے دکٹر کے کہنے پر انہوں نے جو ہے گردے واش کروالی تھے اور اب ہفتے میں کبھی کبھی دو دفعہ مہینے میں پانچ چھ دفعہ واش کروانے پڑتے ہیں لیکن اب ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ پاپا کے جو ہیں وہ گردے واش کروا سکیں اور وہ اس حالت میں بھی جو ہیں کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں جاتے ہیں باقی ہم ساری سٹوری جانتے ہیں ان کے زبانی اسلام علیکم بہن والیکم اسلام آپ کی جو ساری سٹوری ہے جو آپ کے بہن بھائی آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کے ایک دفعہ انہیں ساری سٹوری بتایا جی میری سٹوری یہ ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح کیا تھا تو جن سے میرا نکاح کیا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ نشائی نکلے نکاح بھی کیا تھا جی میرا نکاح کیا تھا رخستی نہیں کی تھی تو ہمیں کہیں سے پتا چل گیا کہ وہ نشائی ہے تو میرے والد نے پھر اس کی تحقیقات کی تو ہمیں پتا چلا کہ وہ نشائی نشا کرتا ہے ٹیکے وغیرہ لگاتا ہے تو پھر میرے والد نے ان سے کھلا لے لیا آپ نے کھلا لے لیا جی ہم نے کھلا ان سے لے لیا میں نے بولا میں نے نہیں جانا میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی ایسے شخص کے ساتھ تو اس کے بعد میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گی تو پھر جو سارے گھر کا بوجھ ہے وہ میرے پہ آ گیا میرے والد صاحب جو ان سے ہیں وہ بیمار رہتے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ نے اپنے گردے واش کراؤ تو انہوں نے گردے واش کرالی تو ایک جو ان سے ان کا گردہ ہے وہ خراب ہو گیا فیل ہو گیا تو جو ایک ہے وہ جی علاج چل رہا ہے وہ ہمیں مہینے میں تین سے چار بار واش کروانا پڑتا ہے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو میرے پاس صرف ایک میرے والدی ہیں جو میرے سر پہ ہیں اور جو میرے والد ہیں وہ کام کرتے ہیں ان سے جتنا ہو سکے ان کو دھیاری کا پانچ سو مل جاتا ہے کبھی چھ سو مل جاتا ہے دن کی دھیاری کا جی ایک دن کی دھیاری کا تو اس سے ہمارے گھر کا گزارہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو گھر اپنا ہے کہ کراہ پہ آپ لوگوں کا نئی گھر ہمارا رینٹ کا ہے کتنا رینٹ ہے اس کا سات ہزار جی بجلی کا بل گیس کا بل ڈال کے کیوں اس کے لاؤں نہیں گیس تو ہماری لگین ہوئی ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں اور بجلی کا بل علید ہے بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے آپ بجلی کا بل آ جاتا ہے تین ہزار پچی سو مطلب کہ دس بارہ ہزار بن جاتا ہے مہینے جی بن جاتا ہے پورا کر لیتے ہیں آپ نہیں بہت مشکل سے ابو کسی سے ادھار لے آتے ہیں کبھی میری جو آپی ہیں ان سے تڑھ لے کر کے ادھار لے لیتے ہیں جن کی شادی ہوئی آپ کی بڑے بہن جی ان کی شادی ان سے لے لیتے ہیں جو میرے بہن ہوئی ہیں وہ اس سے غصہ ہوتی ہے کہ تم کیوں ادھار دیتی ہو آگے تم نے اتنا دیا ہوئے تو تم کیوں ان کو دیتی ہو تو لیکن پھر وہ کیا کرے وہ بھی اپنی مجبوری کی خاطر ہمیں دے دیتی ہے اور تو کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے ہمارے خاندان میں کوئی آپ کے والد کے بہن بھائیں جو آپ کی والدہ تھی ان کے بہن بھائیں جی میری والدہ والد کے بہن بھائیں کوئی بھی نہیں پوچھتا آج کل کا دور ایسا ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنا نہیں پورا کرتے تو آپ لوگوں کا کیسے پورا کرے ناظرین یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ لوگوں کے حالات ہی بہت خراب ہو گئے ہیں پاکستان میں مہنگائی اتنی بھرگی ہے کہ لوگوں کو اپنی بھرگی ہے کہ ہم نے یہ چیز اپنی کیسے پوری کرنی ہے تو اب کوئی بھی مدد نہیں کرتا اب آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں کتنے بہن بھائیں ہیں چار بہن بھائیں جی میرے دو چھوٹے بھائیں میں چاہتی ہوں کہ میں نہیں پڑھی اتنا تو میرے جو بھائیں ہیں وہ پڑھ جائیں وہ اپنا مستقبل صحیح بنا لیں بس میری یہی اپیل ہے دو چھوٹے بھائیں جی جو چھوٹے بھائیں ہیں دو میرے تو اب کیا اپیل آپ ان کے سامنے کرنا چاہتے ہیں میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی نیک انسان ہو جو میرے والد صاحب کا علاج کروا سکے تاکہ وہ جیسے ہمیں پہلے عزت کی روٹی دے رہے تھے ویسے ہی وہ دوبارہ ہمیں اپنے حق حلال کی کمائے سے کھلا سکے کبھی آپ نے جب یہ ڈیسیجن لیا میڈیا کے سامنے آنے کا تو والد صاحب کا کیا ریکشن تھا کیا کہا ہونا وہ کہہ رہے تھے کہ اب مجبوری ہے لیکن وہ مجھے منع کر رہے تھے لیکن مجھے اپنے گھر کے حالات نہیں دیکھے گئے مجھے اپنے بھائیوں کے حالات نہیں دیکھے گئے تو میں نے بولا کہ میں میڈیا پہ آنگی ایک دفعہ اپنی آواز سناؤں گی کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے بس اپیل کروں ان کے علاج کے لیے جی ان کے علاج کے لیے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹی کو باپ سے کتنا پیار ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ آپ اس طرح میڈیا کے سامنے نہ جاؤ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے والد کا علاج ہونا چاہیے انہوں نے ہمیں پہلے فون کیا ہم نے آ کے دیکھا ان کے والد سے ملے اس کے بعد ان سے اجازت لے کہ انہیں دکھا کے ویڈیو ان کی دو تین لوگوں سے بات کروائی جن کی اچھی طرح مدد ہوئی ہے اور ان کے مسائل حل ہوئے ہیں اس کے بعد وہ مانے کہ آپ جو ہیں یہ مجبوری کے تحت یہ لوگ بنوارے ہیں یہ عزتدار فیملی ہے یہ چاہتے نہیں تھے اس طرح کہ یہ میڈیا کے سامنے آئے لیکن پھر انہیں حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ انہیں میڈیا کے سامنے آنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں نے اب ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے آپ مجھے بتاتی چلیں کہ بہن بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں بس یہی کہنا چاہوں گی کوئی میرا بھائی بھڑا بھائی میرا نہیں ہے چھوٹے بھائی ہیں بھائی بن کے دکھائیں اور بس جو لوگ کوئی اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں وہ بس دور رہے ناظرین آپ لوگوں نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے جتنا آپ سے ہو سکتے ہیں اتنا آپ نے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ یہ جو ہیں اپنے والد کا علاج کروا سکے اپنے بھائیوں کو پڑھا سکیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا بن سکے ان کے بازو بن سکے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایسی سٹوڑی ہے اگر آپ ہماری انجیوں میں مستقہ دار لوگ کے لئے رونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شور ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گی کیا اپیل کرنا چاہیں گی بس یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب کا علاج کروا دے کوئی بس ناظرین اسے کے ساتھ مجھے اور بہنہ کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کن کی مدد ہوگی آپ سب ملیں گے چلیں نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ